رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ شرفنا بنور الحرمین والصلاة والسلام على من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلا آلہ واصحابہ فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پھر سے شباب دیتے ہیں مرلے درود وفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام اللہ اکبر 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 چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا سننی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعزہ ماشانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالیہ 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 و بارکہ وسلم کہ تربارے کو ہر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی حافظ اللہ تعالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ مطہرہ مقدسہ علی پر سجدہ شریف نہیتی جلیل القدر علماء مشایخ زعامہ ملت مریدین و معتقدین آستانہ علیہ مقدسہ حضرات و خواتین عرب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں ایک بار پھر قطب الاقتاب آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی قدس حصیر العزیز اور دیگر مشایخ علی پر سجدہ شریف کہ عرص مقدس کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں دربارِ آلیہ کے فیوز و برکات کے زیرِ سایہ آج اس حاضری میں حسینیت کیا ہے اس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں میری دعا ہے خلقِ کائنات جللہ جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیح اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حسینیت عقیدہِ ختمِ نبوت کے فیضان کا نام ہے حسینیت تعلق بالقرآن کا نام ہے حسینیت قیامت تک کے لیے اسلام کی بہاروں کے احتمام کا نام ہے ہمارا دین آخری دین ہے ہماری کتاب آخری کتاب ہے ہم آخری امت ہیں اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ہمیں ہمیں ربی زلجلال نے سب سے جامع سب سے کامل دین عطا کیا اور ہمیں ربی زلجلال نے سب سے کامل کتاب عطا فرمائی اور ہمیں ربی زلجلال نے وہ اوصاف و کمالات جو سارے انبیاء علیہ السلام میں جدہ جدہ تھے جن کی سیرت کے اندر وہ سب اور اس سے کہیں زیادہ اوصاف و کمالات ربی زلجلال نے جن کی ذات میں رکھے ربی زلجلال نے ہمیں ان کی غلامی کا پٹا گڑے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی پہلے جس وقت معاشرے کے اندر بدی برائی اندھیرہ اور بگاڑ بڑھ جاتا تھا اور اس وقت کے مبلغین اندھیروں کو صویروں میں نہیں بدل سکتے تھے تو ربی زلجلال پھر کسی نئے نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا لیکن بارہ ربی شریف کو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلب آفروز ہوئے جنہیں ربی زلجلال نے سب سے پہلے نبوت عطا میں نبوت پہنا کر اس دنیا میں مبوث فرمایا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے نبوت جیسی روشنی جس کی ہمیشہ ضرورت رہی اور نئے نبی آتی رہے مگر مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہا گلچا کوئی بار رسالت کا کیونکہ کسری باقی نہیں رہی اس قدر اتمام ہوا اس قدر تکمیل ہوئی اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا لیکن اس امت کو یہ فریضہ سونپا گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام خلافت رکھا فرمائے لا نبی بعد وسیقون خلفا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن میرے بعد خلافت ہوگی میرے خلافہ ہوں گے اور ہر زمانے کے اندر جب بھی اندھیرہ آنے لگے گا تو میرے وہ خلافہ ڈٹ جائیں گے نئے نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے وہ خلافہ ہی مجھ سے لے کر اندھیروں کو صویروں میں بدل دیں گے ان خلافہ میں سے ایک خلیفہ کی دہلیز پر ہم اس وقت حاضر ہیں اور ان کے اس سے مقدس کی تقریب میں موجود اللہ مرحم خلافہ ہمارے آقا نے فرما اے اللہ میرے خلافہ پر رحم کر ایک تو وہ خلافت راشدہ حق چار یار جو سب کو معلوم ہے لیکن اس وقت ہمارے آقا کا مطلب کچھ اور تھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من خلافہ ہوگا آپ کنے اپنا خلیفہ کہہ رہے ہیں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی جگہ پہ ظاہری طور پر آ بیٹھے تو قیامت تک کے لیے یہ خلافت جو چلے گی یہ کون لوگ ہیں کہ جو آپ کے خلافہ بھی ہوں گے اور پھر آپ ان کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ سلم نے فرما جو میرے بات میرے خوبصورت بول جو ہیں اور انمول الفاظ میرے فرمان اور میری احادیث میرا پیغام جو دنیا میں پہنچاتے رہیں گے میں ان کو اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہوں اور دیکھو کیسے خلیفہ ہیں کتنے سال بیٹھ گئے اس دنیا سے گے ہوئے لیکن جو ان کی زبان پہ نغمہ تھا وہ آج بھی جاری ہے کتنے بل بل انادل اکٹھے ہیں اور پیغام رکا نہیں آج بھی قرآن اور سنت کا وہ پیغام جسے خلافت سے تابیر کیا گیا تھا تسلسل کے ساتھ قطب الاکتاب کی اس دہلی سے دیا جا رہا ہے سچ کہا تھا شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اکبان نے تخم گن کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بیتاب ہے سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہت اس قوت آشفتہ کی شرازہ بن دالتی ہے گردن گردو میں یہ اپنی کمن موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے ادھر خواب ہے اور یہ ساری بیداری ہے اور یہ فیض ہے اس خواب کا تو یہ امت کے اندر امر بال معروف اور نحی ان المنکر کا فریضہ رکھا گیا اور اس کے نبانے کو خلافت کہا گیا اور سید عالم میر مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جب سب سے پہلے اس کائنات کے اندھرے چھانے لگے تو ان اندھرے کو دیس لکالا دینے کے لیے پہلے کردار کو حسینیت سے تابیر کیا جاتا ہے اور آج تک حسینیت کا فیض ہے آج تک یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت اپنے پورے روپ کے ساتھ اور دب دبے کے ساتھ دین مدین کی تعلیم کو تنفیض کو آگے بڑھا رہی ہے سیدنا امام حسین خود اللہ تعالی عنہ نے حسینیت سے اپنے مریدین کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو محبین کو یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ دین مضبوط کیسے ہوتا ہے اہل دین کو وقار کیسے ملتا ہے اور ختم نبوت کے فیض کا معاشرے میں حامل کون ہوتا ہے اور ختم میں نبوت کے لحاظ سے قیامت تک کے لئے جو رسول اکرم صلی اللہ وسلم نے اپنا سیکہ بنایا اپنی امت کو محفوظ کیا اور لحے عمل دیا وہ کن لوگوں کے پاس ہیں وہ کون سی جماعت ہے وہ کون سے لوگ ہیں کن ہے حسینیت کا حصہ ملا تو ہمارے آقا صلی اللہ وسلم کا یہ فرمان صحیح اصنات کے ساتھ موجود ہے اَنَا تَارِكُن فِيكُمُ ثَقَلَيْن میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں انہیں کس لیے پیچھے چھوڑا ہے تمہاری حفاظت کے لیے تمہاری نگہبانی کے لیے کہ تم گمرانہ ہو تم جنت کے رستے سے ہٹنا جاؤ انہیں اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کر حوز کوسر کے پاس مجھے آکے ملیں تو کتنی بڑی سکورٹی ہے ایک دو صدی کے لیے نہیں حوز کوسر تک ختم نبوت کا لہے عمل ہمارے آقا صلی اللہ وسلم دے کر گئے اور لفظ میں اس حقیقت کو بیان کر دیا مَا اِن تمس تُم بِهِمَا لَن تَدِلُّوا بَادِي فرمائے میں نے انہیں کتاب اللہ وَعِتْرَتِي اَحْلُ بَادِي وہ دو چیزیں اللہ کا قرآن اور میرا خاندان اہل اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں نے تمہارا محافظ بنایا ہے ان میں کوئی کمی نہیں کہ یہ تمہارے محتاج ہوں تم ان کے محتاج ہو کہ اگر چاہتے ہو کہ ایمان سلامت رہے اگر چاہتے ہو کہ خاتمہ بلخیر ہو اگر چاہتے ہو کہ ہر گمرہی سے تم محفوظ رہو تو تم نے ان سے رابطہ رکھنا ہے مَا اِن تَمَسَكْتُم بِهِمَا جب تک تمہارا ان سے رابطہ مضبوط رہے گا لَنْ تَدِلُّو ہرگز تم گمرہ نہیں ہو گئے شرف ہمارے لحاظ سے بیان کی گئی ان کے لحاظ سے نہیں وہ کامل ہیں کہ جب تک وہ قرآن اور میری آن ان کا آگے سلیبس جدا نفضوں میں ہے لیکن یہاں ان کا فیض لینے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اے میری امت تم پہ معمولی نہیں پختہ مضبوط اور جب تمہارا ان سے رابطہ رہے گا تو تم کبھی بھی گمرہ نہیں ہوگے اور سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہے ان کی وجہ سے تمہارا ایمان سلامت رہے گا کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید و اطرت اہل و بیت میری اطرت میری آل رضی اللہ عنہ اب یہ الفاظ میں سمندر ہے معنی کے کہ کوئی کہے میں صرف قرآن کا دھڑا بن جاتا ہوں قرآن کی پارٹی بن جاتا ہوں تو آل کو معذلہ چھوڑ دیتا ہوں کوئی کہے میں آل کی پارٹی بن جاتا ہوں اور قرآن کو چھوڑ دیتا ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہر ایسا فرقہ وہ کمرہ ہی پہ ہوگا کہ جو صرف ایک طرف اپنا رابطہ رکھے کیوں فرما لن یتفرقا یہ قرآن اور میرا خاندان ان میں کبھی بھی جدائی نہیں ہوگی تو جدہ جدہ پارٹی تب بن سکتی ہے جب آپس میں ان دو چیزوں کی جدائی ہو جائے ورنہ ایک جس نے دوسرے کو چھوڑا آل کو چھوڑ کے جو قرآن کے پاس آیا تو قرآن اسے مسترد کرے گا کہ میں تجھے قبول نہیں کرتا تو خاندان رسول کو چھوڑ کے آ رہا ہے اور خاندان رسول کی طرف جب قرآن سے بغاوت کر کے جائے گا تو قرآن کہے گا نہیں آل خاندان رسول علیہ السلام آل بیت کہیں گے نہیں تم ہمیں منظور نہیں ہو مسترد کر دیں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقا سلامتی کی زمانت یہ ہے کہ ان دونوں سے دستور تعلق قائم رہے چونکہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تو چھوڑنا نہیں یہ آپس میں جدہ نہیں رہذا یہ بتا دیا کہ ان کے ماننے والے بھی جدہ نہیں ہوں گے یہاں پارٹی بیسی نہیں ہو سکتی دھڑا بندی نہیں ہو سکتی کہ کچھ ایک کے ساتھ کچھ دوسرے کے ساتھ کیونکہ ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا کتنی ستیوں تک کتنے زمانے تک پناہ حتی یرد علی الحو قیامت جب پاہ ہوگی تو یہ اکٹو ہی میرے پاس حوز کوسر پہ آئیں گے تو گفتگو کی تمہید میں یہ بات ذہن میں رکھ لی جی ہم کسی پہ فتوہ نہیں لگاتے کسی پہ تان نہیں کرتے کہ فلان فرقہ ایسا ہے فلان چودہ صدیوں کو دیکھ لو کون ہے کہ جن کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی ہے اور جن کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن بھی ہے کہیں قرآن کے دعوے تفہیم القرآن کے دعوے لیکن اہل بیت سے مخالفت اور محظم اللہ ان کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں اور تنقیدیں اور کہیں اہل بیت رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے اور قرآن سے بغاوت کہ یہ تو پورا ہے نہیں وہ دونوں طرف ان کا سٹائل ان کا لائف کو ان کے ڈاکومیٹس بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ایک دھڑے کا نام لیتے ہیں اور جن کا لیتے وہ ایک دھڑا قبول نہیں کرتے اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمیں ایسے ولیوں کی نگاہ 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 سنی سنی ہے آل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے تو خود حد حد تک ظلم کے تیر چھتے کس حد تک یہ مقدس پتیاں مسلی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالی انہو نے حلف لیا تھا اپنی عظیم ہمشیرہ سے دس محرم کی آمن سے پہلی رات کو لا تخمشی وجہ ولا تنادی بلوائل ولا تشقی چیبہ ان لی ولا اللہ کی والے کل مسلم بی رسول اللہ عصو حسان کہ میری ہمشیرہ مجھے پتا ہے کل جو کچھ ہونے والا ہے جب شہادتوں کا چمن کھلا ہوگا ہر طرف ظلم و ستم ہر طرف مسائب و آلام ہر طرف خون کے مقدس خون کے چیتے حلف دو مجھے میری ہمشیرہ لا تشقی جیو سب شہادتوں پہ تیرا گریبان نہیں پھٹے گا تم اپنے چہرے پر ہاتھ یوں نہیں ماروگی قسم دو مجھے ولا تنا دی بلویل تم ہائے ہائے نہیں کروگی یہ قسم اٹھاؤ کیوں فرما اِنَّ لِي وَلَكِ وَلَكِ وَلِكُلِّ مُسْلِمِنِ بِرَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا ہمارے نانا جی ہیں اُسْوَةِ حَسَنَا والے اُن کے اُسْوَةِ حَسْنَا پر عمل ہونا ہے قیامت تک جنہوں نے نہیں دیکھا اور دیکھے بغیر بھی کلمہ پڑا وہ جب اسلام کے بارے میں اُن کو کسی طرح سے بھی چھوڑا جائے گا کوئی کہے گا اس پہ تو عمل کرنا ہی بڑا مشکل ہے کوئی کہے گا اس دین میں تو بڑی سختی آئے کوئی کہے گا کہ صبر نہیں رہتے جب جگر پارے جدہ ہو جاتے ہیں اُس وقت میدانِ کربڑا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتائے گا کہ تم جس دکھ اور درد پر ماتم کر رہے ہو کمی سے فار رہے ہو ہائے ہائے کر رہے ہو یہ تمہارے تو چھوٹے چھوٹے وہ گھر میں اپنی گھر کے اندر چار پائی پہ رخصت ہوئے اور تم کہتے ہو صبر نہیں ہوتا پوچھو تو حضرت سکینہ سے سیدہ زینب سے پوچھو کربڑا کی ترتی سے کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں مگر چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا تھا پھول پھر بھی کھلا ہوا تھا عجب خوش مزاج تھا فرما ہم نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے صبر والا کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کیسے صبر کریں یہ خطیب زبانوں سے ہمیں تبلیغ کرتے ہیں ہم کیسے صبر کریں ہوتا نہیں ہے مشکل بڑا ہے جس بیٹے پر مستقبل کی ساری امیدوں کے گلشنتے وہ سب مرجا گئے اس کی آنکھیں بند ہو گئی اس کی زبان چھپ ہو گئی اب صبر نہیں ہوتا تو میرے امام نے کہا میری ہمشیرہ ان کو جب گربلا کا حوالہ دیا جائے گا کہ کہاں تیرا بیٹا اور کہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ گلشن کے پھول وہاں جب عظیم خاندان کی خواتیم نے اتنا عظیم سبر کیا خود امام نے اتنا سبر کیا پورے خاندان نے اتنا سبر کیا تو پتا چلا کہ یہ وہ کام نہیں کہ کریں تو ہو نہیں سکتا کربلا والے سب کر کے دکھا گئے ہے یہ کوئی معمولی فلسفہ نہیں تھا وہ یزید پلی کے نظام سے ایک تکرانا وہ تو حسینیت کا صرف ایک باب ہے دامان باغبان سے کفے گل فروش تک بکھرے بڑے ہیں سینکڑوں انواں میرے لیے یہاں شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اس کے اصولوں کے جو شرعہ کا انداز تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے قیامت تک کے مسلمانوں جب تم میں سے کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے نابالغ بیٹا چونکہ اس سے زیادہ پیار وابستہ ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد پھر اس کی نافرمانیاں اور اس طرح کی چیزوں سے کچھ پیار گٹ بھی جاتا ہے فرما وہ فوت ہوتا ہے تو فرشتی اس کی روح قبض کر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں حالانکہ خود آتے ہی نہیں جو رب کا حکم ہوتا ہوئی کرتے ہیں رب نہیں بھیجا تھا کہ فلان بندے کا بیٹا فوت کر روح قبض کر آؤ ایک نہیں جماعت ہے فرشتوں کی جب پہنچتے ہیں اللہ کے دربار میں رب ذل جلال ان کا انٹریویو شروع کر دیتا حالانکہ رب سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں کیا پوچھتا ہے اقبط تم بل دابتی کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا حالانکہ جانتا ہے اقبط تم بل دابتی حدیث شریف میں اور یہ حدیث تو بیزاوی شریف میں بھی ہے کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا حالانکہ جانتا ہے یقولون النعام فریشتے کہتے ہیں ہاں دوسرا سوال اقبط سمر تفوا دہی میرے بندے کے دل کا پھل تم توڑ کے لے آئے ہو سمر آتا فوا دہی دل کا پھل یقولون نعام فریشتے کہتے ہیں ہاں تیسرا ماذا یقول عبدی فریشتو تم بتاؤ کہ جب اس سے بیٹا چھن گیا روح نکل گئی میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا تھا حالانکہ جانتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ فریشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ دیکھ رہا ہے کیوں پوچھتا ہے کہ جب اس انسان کو بنانے کی بات تھی مشاورت میں وہ کہہ رہے تھے رب تیری تصویح ہم بیان کرنے والے ہیں اس انسان کو بنا کے کیا کرنا ہے تو رب ذو جلال ان سے پوچھتا ہے کہ ایک ہے حمد تمہاری اور ایک ہے حمد ابن آدم کی نہ تمہارے بیٹے ہوتے ہیں نہ مرتے ہیں نہ غم کا تیر چھپتا تم سے اس حمد کا صدور کیسے ہو جو کربلا کے میدان میں حسین سہیدوں کے درمیان کھڑا ہو کے کر رہا ہو ماذا یکول عبدی اس پر محدثین نے بڑی لمبی چوڑی باسیں کی ہیں سر فرست یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ سلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کہ اگرچہ غریب سا بندہ تھا چھوٹی سی کٹیا تھی لیکن دل میں اس کے بھی تو اپنے بیٹے سے پیار کا ایک سمندر تھا اب وہاں بیٹا فوت ہوا تو رب واضح کرنا چاہتا ہے وہ غریب یہ نہ سمجھے کہ بعد عشاء کا بیٹا فوت ہوتا تو پورے ملک میں ایک چھٹی کر دی جاتی جو میں تازیت ہوتا میرا بیٹا فوت ہوا ہے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا جب یہ حدیث اسے پہنچے گی کہ ایک تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آئی تو تیرا رب کہ رائے فرشتو میرے بندے کا بچہ فوت کر آئے میرے بندے کا بیٹا میرے بندے کا بیٹا یعنی اللہ اپنی طرف منصوب کر کے کسی کا ذکر کر دے غم کے ماحول میں یہ کوئی چھوٹا آثرا نہیں ہے اب اس پر جس وقت ادھر جواب آتا ہے کہ کیا کر رہا تھا حمد اللہ وسترجع اے اللہ کمال تھا تیرا بندہ بیٹے کی چار بائی کے پاس کھڑا تھا لیکن زبان پہ الحمد اللہ تھا وسترجع زبان پہ انہ اللہ تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں اس پر رب زل جلال فرشتوں کو حکم دیتا ابنو لہو بیتن فیل جنہ وسموہ بیت الحمد فرشتوں جنت تو میں نے عزل سے بنائی ہے لیکن آج خواہ وہ واقعہ پندرمی صدی کا ہو یا بیسمی صدی کا آج اس وقت ایک نیا محل جنت میں بناو اور اس پر بیت الحمد کا بورڈ لگاؤ تاکہ محشر میں یہ پتا چلے کہ یہ وہ محل ہے بیتے کی وفات پر باپ کو صبر کرنے سے ملتا ہے اب یہ حسینیت جو خون دے کر گرم محول میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کمال کر کے دکھا دیا اور ثابت کیا آج امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح مقدس کربلا سے ہمیں اس طرح متوجہ کر رہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر گرم سرت محول حالات نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر حسین نہیں ہو تو وہ کردار ادا کرنا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ادا کیا ہے اسی وجہ سے درجن ماخذ میں یہ لے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار تھے اور عظیم فرزند ساتھ بیٹھے تھے سر چھکا اونگائی سر اٹھایا تو پڑ الحمد للہ رب العالمين انہ للہ و انہ الی راجعون دیکھو ان کے خمیر میں حدیث پر سنت پر عمل کرنا کس قدر ہے مشکل حالات میں موت جب سامنے بان کھولے مسئیبت بن کیا رہی ہو بڑی پکی پکائی باتیں بھول جاتی ہیں لیکن جب آپ نے یہ دونوں آیات اکٹھی پڑی تو اس پر ساتھ بیٹھے فرزند نے پوچھا بی ما ہمی توستر جاتا ابباجی جعلت و فداق میں آپ پہ قربان یہ دونوں آیات جدہ جدہ وقت میں پڑی جاتی ہیں الحمد کا مقام اور ہے انہ اللہ کا مقام اور ہے انہام کی برسات ہو تو الحمد ہے اور جب کوئی نقصان ہو یہاں تک کہ چراغ بھی بجے تو انہ اللہ پڑھنے سے عجر مل جاتا ہے آپ نے یہ دونوں باتیں اکٹھی کیوں کر دی تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہ نے کہا جو اونگ مجھے آئی تھی تو مجھے نتیجہ نظر آیا کہ ایک عظیم شخصیت کو یہ کہتے میں نے سنا کہ یہ لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں موت ان کی طرف آ رہی ہے تو میں نے اس پر دونوں آیات پڑھی یہ کہا مدینہ منورہ میں فرمان رسول علیہ السلام کہا گربلا کے میدان میں غم و آلام کی آدھی اور حالت نیو نش موت ہے مگر یہ وہ امام ہے جن کی رگ رگ میں یوں دین کا نور ہے حامیدہ کا وسترجہ ادھر جو حدیث میں ہے کہ فرشتے جا کے رب ذو جلال کو بتاتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی شہادت سے پہلے اپنے فرزند کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم وہ نہیں کہ جو ایسی گھڑی کے اندر شکایت عمل عمل کر رہا ہوں نانا جی نے پہلے الحمد اللہ کہا تھا میں بھی الحمد اللہ کہہ رہا ہوں انہیں انہا لیلہ پڑھا تھا ساتھی میں بھی انہا لیلہ پڑھ رہا ہوں فرزند عظیم نے پوچھا ابا جی یہ موت کیوں ہماری طرف آ رہی ہے ہم کیا حق پر نہیں مرے ہمارے دشمن مرے پاتل پڑا مرے یزیدی ہم اللہ والے ہیں اور موت و حیات تو اللہ کے کنٹرول میں ہے ہم جس خاندام سے ہیں وہاں تو موت بھی اجازت مانگ مانگ کے آتی ہے اور اسرائیل کو بھی احترام کرنا پڑتا ہے تو کیوں موت کیوں ہماری طرف آ رہی ابن الاسیر نے القامل میں اور ابن جریر نے داہی دبری میں درچل جگہ یہ مقالمہ عظیم باپ اور عظیم بیٹے کا کربلا کی دہلیس پر موجود ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں یہ ایک وہ سوال ہے جو آج بھی عام لوگ کر بیٹھتے آقوالے تھے تو پھر پانی کیوں بن تھا مدد کر سکتے تھے تو پھر مدد کیوں نہ کی اس پر ہمارا مستقل لیکچر ہے اب یہاں وہ خود بتا رہے جب اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا سو فیصد یقین ہے کہ سوال جو حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کیا امام حسین دے سکتے ہیں بات کا مفسر مفقر کون دے سکے گا کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا بلال والنسی شرج علیہ العباد کیوں نہیں ہم ہی تو حق پر ہیں مجھے اس رب کی قسم جس کی طرف لوگ فوت ہو کے روح نوازے کیا عام لفظوں میں یہ مطلب بنتا ہے مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہم حق پر ہیں تو پھر ہی آزمائش موت کسی کے لیے بطور عذاب آتی ہے اور کسی کے لیے باعث سواب ہوتی ہے اور جب ہر نے کہا تھا حسین پیچھے اٹھو آگے صرف موت ہے یہ بھی طبقات ابن ساد میں اور درجن و ماخذ میں موجود ہے آپ نے ایسا جملہ آگے سے بولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شاید موت کو بھی سن کے پسین نہ آگیا ہو آگے موت ہے آگے موت درنے والوں کو اس کے اندر جو لذت ہے اور جو حرارت ہے معلوم اور یہ ترجمہ سنو ہر کوئی ہوش کرو درانہ حسین کہو تو نام صرف موت کہی لیتے ہو اتنی چھوٹی سی چیز تمہیں رکھی ہے حسین کے سامنے تمہیں پتہ نہیں میں حسین مجھے درانے کے لیے کچھ اور ہے تو بتاؤ اس موت سے درنے والے کا نام حسین نہیں ہے عجیب بندہ تو ہے دراتا مجھے ہے اور صرف موت کہ کہتا ہے اگلا جملہ واللہ انی لا ار الموت الا ساد والحیات مع ظالمین فرما خدا کی قسم ہے جس مرحلے پر اب میں پہنچ گیا ہوں نہ موت سے بھاگوں گا نہ ڈھیل چاہوں گا نہ چھٹی مانگوں گا یہ ہے حسین یہ آج اپنے گھڑے ہوئے فرصف امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف منصوب کیا جا رہے ہیں آپ انہیں فرما واللہ انی لا ار الموت الا ساد کلمات حسر ہیں فرما اگر ساد سادت کے درجہ ایک لا لا ہیں تو اس وقت میرے نزدیک موت کا آنا یہ نہیں کہ پچاس ہزار تو سادت ہو اور پچاس ہزار درجہ نقصان ہو ایسا نہیں فرما میرے نزدیک لا درجہ ہی سادت ہے الا ساد والحیات معظ ظالمین الا جرم جس زندگی کے لحاظ سے تم مجھے تبلیغ کر رہے ہو کہ زندگی بچاؤ زندگی بچاؤ زندگی بچاؤ کہ تب بچاؤ جب اس وقت اس زندگی کو میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو پھر زندگی بچاؤ میرے نزدیک اب زندہ رہنا یعنی یزید سے ٹکراؤ چھوڑ کے کہیں لپوش ہو کے زندہ رہنا کیا ہے ظالموں کے ساتھ حمایت کر کی انہیں ووٹ دیکھے میرے نزدیک زندگی اس وقت سو فی سد جرم ہے یہ ہے حسینیت اب اس میں وہ سارے فلسفے خار روافز کے ہوں یا خوارج کے ہوں سب مسترد ہیں کہ موت سے اتنا پیار کہ اب جینا جرم ہے کس طرح جینا انہیں مان کے جینا یزید کی بیعت کر کے جینا یزید سے عدم تکراؤں کی پالیسی اختیار کر کے چھپ کے جینا وَاللَّهِ اِنِّي لَا اَرَى الْمَوْتَ اِلَّا سَعَادَة وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ تکراؤں اَرْمَوْتَ 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 سَرْمَوْتَ اَرْمَوْتَ 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 اُفْرَ کی ٹوٹ پڑیں گے کیسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے برطن پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ٹوٹ پڑیں گے دیکھو صرف اگر اس مثال کی اندر جو لفظ قصہ ہے ہم پنجابی مجی سے قصہ بھی کہہ لیتے ہیں مضمون میں برطن کھانے کے لیے بڑا فرما کہ میری امت یوں ہو جائے گی جیسے برطن کھانے کا ہوتا ہے آج کی سو فیصد تصویر برطن کی سبا نہیں ہوتی برطن کا کھانے والے کو ڈر نہیں ہوتا برطن کے کھپھٹ کھانے والے پر روب نہیں ہوتا برطن اپنے ہو اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر سکتا فرما ایسا زمان آئے گا امت مظلوم تو ہوگی بولے گی بھی نہیں اتنی مظلوم اتنی بیبس اتنی کمزور کہ ان کے تھپڑھ کا کسی کو دری نہیں ہوگا ان کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عزتیں لوٹتی پھریں گے لوگ یا کیا کشمیر میں فلسطین میں یہ جو آج کا لاک ڈاؤن ہے ازاد کشمیر کا اس کی ایک 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 شکل ساری حدیث میں موجود ہے اور دیکھ لیا تم اقوام متحدہ کا اجلاس ظلم اتنا ہے یورپ کے کتے کو گرم ہوا لگے تو قانون حرکت میں آ جائے اور کشمیر میں مسلمان پچپن ساٹھ دن لاکڈ ڈاؤن میں ہو تو اقوام متحدہ میں درخواست دینے کیلئے سولہ ووٹ نہ ملیں وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیا جاتا رہا آج سوشل میڈیا پہ رس اس کے گھول نے کیا کچھ دکھا رہے ہیں امت جہاد کی بیٹیوں کے بیانک منظر زبان پہ نہیں لائے جا سکتے تو کیا کوئی کسر رہ گئی برطن کی طرح لیٹنے میں کہ انہیں سب کھائیں گے کٹے ہو کے سب آئیں گے مودی بھی ہوگا ٹرمپ بھی ہوگا سارے انہیں کھائیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا من قلت نحن یوم اذن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے خبر سنائی صحابہ چونکہ سارے ہی اہل سنت تھے چونکہ جنہیں بعد میں اہل سنت کہا گیا اس عقیدے پر جو صحابہ کا یہ نہیں کہ آج کا کوئی جالی امتی ہوتا تو کہتا نبی آپ تو اب کے حالات کے لئے کبھی خندق کھود رہے ہیں کبھی یہ کر رہے ہیں اب کے تو جو نتائج کا پتہ نہیں ہے اور خبریں قیامت تک دے رہے ہیں جس طرح کے منافقین نے کیا تھا صحابہ نے یہ اعتراض نہیں کیا مانا ایسا ہوگا لیکن سبب کیا ہوگا تاکہ جب ایسا ہو اگر سبب کا پتہ چل جائے تو مرض کا پتہ چل جائے گا اگر مرض کا پتہ چل جائے گا تو علاج ہو جائے گا تو وہ زمانہ جب امت بے سہارا ہوگی ان کو سٹین کرنے کے لئے ان کو قدرت دینے کے لئے توانائی پھر کیسے ہوگی سبب کا تو پتہ چلے انہیں کیا ہو جائے گا صحابہ نے اپنے طور پر وجہ یہ سمجھی من قلت نحن یوم اذن کیا اس وقت مسلمان تھوڑے سمٹ سمٹ بلکل تھوڑے سے ہو یا قلت ہوگی مسلمانوں کی یعنی صحابہ رجو اللہ تعالی کی زیادہ سے زیادہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہے وہ سمجھ رہتے کہ چند ہزار ہوں گے اس وقت مسلمان کہ جب پلیٹ بن جائیں گے اور ساری قومی نے کیا کھائیں گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صحابہ آج سے کہیں بڑی امت ہوگی بل انتم یوم اذن لکسی آج سے بڑی امت ہوگی جو کلمہ میرا پڑے گی جنہیں مسلمان کہا جائے گا تو اس حدیث میں زمنا ایک تو حوصلہ ملا آج ہمیں کہ یہ جو شرق کا فتوہ ابن عبدالوہاب نے جڑا تھا اگر وہ سچا ہوتا تو پھر سرکار کہتے واقعی امت چھوٹی سی ہو جائے گی کہ کوئی درباروں پہ جا کے مشرق ہو جائیں گے کوئی صلی اللہ سلام پڑھ کہ مشرق ہو جائیں گے کوئی کسی وجہ سے جو ان کا بتایا ہوا دین ہے اگر یہ بات سچی ہوتی تو سرکار فرماتے کہ امت تو کچھ رہی نہیں جائے گا ٹھانگے کی سوار یا ہوں گی لیکن سرکار نے فرما امت عددی طور پر جنہیں میں اپنا امت سمجھ رہا ہوں کافر نہیں مشرق نہیں جو میرے میرٹ پر امت کا ہونے کا شرف والا پیپر پاس کریں گے عقیدے کا وہ امتی میرے ہوں گے مسلمان ہوں گے کتنے اب دو عرب ہیں مسلمان ادھر ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب تو وہ بات بھی سامنے آگئی کہ امت تو بڑی ہے افرادی طور پر امت بڑی ہے لیکن وہ پلیٹ بن جائے گا لیٹ جائے گا وہ کفر چڑ دوڑے گا اس پر تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اگلا سوال کیا تصور کرو مقدس دیس مدینہ منورہ کا جب ہمارے باقی نبی تو اپنے اپنے وقت کی بات کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ بعد میں اور نبی آنے سرکار کو پتا تھا میں آخری ہوں تو پندرمی صدی والوں کا مسئلہ بھی میں نہیں حل کرنا ہے انہیں بیماری بھی بتانی ہے علاج بھی بتانا تو صحابہ نے پوچھا پھر بیماری لگ جائے گی صحابہ نے پوچھا ومل وہن وہ کیا بلا ہے وہن جس سے شیر دل امت بیڑوں بکریوں کی طرح ہو جائے فلادی امت بلپل ریتری ہو جائے وہ کیا ہے وہن وہم نہیں وہن ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وق رہیت الموت وہن جس سے امت درپوک بنے وہ یہ ہے حب الدنیا دنیا کا پیار وق رہیت الموت اور موت سے نفرت کہ دین کا یہ کام کروں کہ میں مر نہ جاؤں فرما جب ایسا بیانیہ امت میں آ جائے گا پھر انہیں زلت سے کو نہیں بچا سکتا صحابہ تمہارے نام سے قیسرو کسرہ پر زلزلہ اس لئے تاری ہے کہ تم موت سے یوں پیار کرتے ہو بلکہ اس سے بڑھ کے جتنی دوسری قوم شراب سے کرتی ہیں تم اس سے بڑھ کے موت سے پیار کرتے ہو شہادت سے تمہیں تو کوئی چھیڑتا نہیں تمہارے نام سے بھی کفر کانپ رہا ہے لیکن اس وقت اتنی بڑی امت ہوگی حقیدہ ٹھیک ہے امتی ہے لیکن اسابہ ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی تو وہن کی بیماری کا علاج کیا ہے میں سو فیصد دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں وہن کی بیماری کا علاج حسینیت یہ ہے یہ ہے حسینیت یہ ہے اتنی اکمتی مسخہ یہ ہے عمت کی بہار یہ ہے نسعد سانیان کا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا مسخہ اور یہ ہے وہ نکل کے سہرا کے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کچیوں سے میں وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا حسینیت اس سے حب دنیا ختم ختم ہوتی ہے اور حسینیت سے بندہ حسینی ہو تو موت سے پیار آتا ہے دین کے لیے موت سے خود کشی کی بات نہیں وہ حرام ہے اور وہ خود کشی کے دھندہ والے دنیا کی پلیٹی پر پیٹی ہی کندی مکھی ہے جنہوں نے پیسوں ڈالروں اور اپنے ان مفادات کے لیے یہ دھندے شروع کیے میں جس کی بات کر رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے درسگاہ کربلا کی طرف دیکھنا پڑے گا واللہ انی لا رال موت الا سعادہ میں موت کو سوفی سد سعادہ سمجھ زندگی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے یہ ہے پیچھے فلسفہ جان تو حضرت امام حسین رضی اللہ وطلہ کی نکلی مگر مرگ یزید کیوں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم یہ پریکٹیکل کرتی رہے گی کہ موت سے پیار رکھے گی تو پھر مضبوط رہے گی اس کی دھاک بیٹھے گی اس کی قوت ہوگی پھر یہ سر مگو نہیں ہوں گے ان کے تیور دیکھتے ہوئے سب کی نیندیں اڑ جائیں گی اور آج حسین کہ خد و خال پر عمل تو در کنار خود حسین کیا ہے یہ سب کچھ ہی دعو پہ لگ گیا نظریہ حسین کسی نے بیٹا اور انہیں نبوی مسلم سے ہٹا کر مہ صرف کوفق والوں کے خطوط پر لگا دیا ان مجرموں میں لکھے تخط انہیں سزا ملے گی بدہ ہی کی مگر میرے نانا جب میرے امام سیدنا امام حسین جو ماہ کالان ہو ان کوفے والے خطوں پر امیدیں وابستہ کر کے نئی نکلے تھے نانا جی کا دیا ہوا مشن نبانے نکلے تھے اور دوسری طرف کا ٹولہ جو مادم کو حسین یت کہتا ہے تقدیر سے بغاوت کو حسین یت کہتا ہے شکوہ شکایت کو حسین یت بغاوتین اہل بیت اطہار متحرات ان کی بے صبری اپنی طرف سے کر کے یہ حسین کہتا ہے یہ جھوٹ ہے دونوں طرف صداقت وہی ہے لن یت فرقان قرآن اور محبوب کا خاندان یہ ہمیشہ اکٹھے ہی رہیں گے اور انہیں اکٹھا مانا جا سکتا ہے تو پھر حضرت جماعت علی شاہ اللہ سانی کے مسلک پہ مانا جا سکتا ہے اس کے اندر اب یہ جو حسینیت ہے اس پر عمل کرنے میں پیسے کتنے لگتے ہیں کہ امریکہ جانا پڑے گا علاج کروانے کے لیے کہ وہن ختم ہو اور قوت آئے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ ہو کہ جیسے ہیں ہم ایسا ہی مریں ہم زلدت اور اسرائی میں بھی بکوی یہ کترہ سارے قتل ہو جائیں تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں کہ کفر مغلوب ہو دین غالب ہو اسلام اور مسلم کا وقار ہو جس کی اکل صحیح ہے وہ ضرور یہ چاہتا ہے تو اس مرض کا پھر علاج کیا ہے مرض کا علاج دور نہیں نزدیک ہے مہنگا نہیں سستہ ہے دور نہیں نزدیک ہے کہ آج اس مقدس آستانے پر حسینیت کا یہ سبق جو قرآن و سنت سے میں پیش کر رہا ہوں موت سے دین کے لیے پیار اور دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا عظم اس سے پھر مومن کا روب داری ہوگا اور یہ اس لیے ہمیں دیا گیا اب دیکھو قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ فرماتا و آئید دو لہم مست تعتم من قوة تم کافروں کے لیے قوت تیار کرو وہ رب جو کن کہے تو سب کچھ ہو جائے یہ مدی کو مارنا اس کے تو ایک کن کی بات ہے لیکن وہ قرآن میں کہتا ہے اور یہ آئید دو کا ویسی حکم ہے جیسے عقیم کا ہے آج پانچ وقت کی نماز ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہی تو شہبہ کو کہا گیا تھا میں کب کہا آگیا میں کیوں پڑھوں ہر مومن مومن تب ہے جب عقیم کا خطاب اپنے لئے مانتا ہے تو ایسے ہی فرما وآئید دور لہم کافروں کے لئے تیار کرو تفصیل کا وقت نہیں بس صرف لفظ بتانا چاہتا ہوں رب زل جلال جو کسی کا بھی مہتاج نہیں ہم میں سے کوئی جہاد نہ کرے کوئی نہ نکلے رب صرف کن کہے تو کروڑوں مودی جیسے شیطان بسم ہو جائیں وہ کہتا ہے آئیدو تیار کر کے رکھو کیا کیا گھوڑوں کے باندھنے کی جگہوں سے بھی دراؤ اپنے ٹینکوں اپنی توپوں اپنی بندوقوں اپنے میزائلوں اپنے جہازوں جنگی جہازوں سے یہ تیار کر کے رکھو اور انہیں دراؤ ترہبون ترہبون بھی اس سے تم انہیں دراؤ کنے عدو واللہ اللہ کے دشمن کو وعدو وکم اپنے دشمن کو اپنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسے نے پلات چھینا ہے یا جس سے دکان کا جھگڑا ہے یعنی دیل کی وجہ سے تمہارا اور اللہ کا دشمن ایک ہے اسلام سے پہر ترہبون یعنی اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ ایٹم بم بناو صرف یہ نہیں کہتا بنا کے اس سے کفر کو ڈراؤ اسلیہ بناو آدھا عمل ہوا اسلیہ سے کفار کو ڈراؤ اگلا عمل ہوا اور اگر سارا اسلیہ بنا کے رکھ کے تالہ مار کے چابی یوں غیب کر دی جائے کہ کافروں کو یقین ہو ان کے پاس ہے تو بہت کچھ مگر دروازہ نہیں کوئی کھولے گا تو کیا اب ڈریں گے پھر وہ ہوگا جو کشمیر میں ہو رہا ہے ترہے بول دڑاؤ لیں دوستی نہ کرو دوستی نہ کرو جو پاکستان کے ہر حکمران نے انڈیا سے کی حرام ہے ان سے دوستی ترہے بول جو کسی کو ڈرارہ ہو کہ میں بھی ماروں گا تمہیں کیا اس سے بھی کوئی دوستی کرتا ہے ترہے بول یا بھی ڈراؤ اپنے اصلیہ سے عدو واللہ و عدو و کم یہ عمل آج بھی امت کا وقار ہے ارہاب ترہبونہ کا مزدر ارہاب برباد گلستہ کرنے کو بس ایک اللو کافی ہے ہر شاخ پہ اللو بیٹا ہو انجام گلستہ کیا ہو کیا کیا رونا روئے انسان یہ قرآن کہہ رہا ہے ترہبون بھی یادو واللہ مطلب انت علیکم الارہاب تم پر ارہاب لازم ہے اے مسلمان تم پر ارہاب لازم ہے ارہاب ارہاب جیسے نماز ایسے ہی تم پر ارہاب لازم ہے کہ کافر اگر تم دراتے روگے تو پھر تمہارے گھر داخل ہو یہ تو دور کی بات ہے تمہارے سائے سے بھی باگتے رہیں گے اور اگر تم نے ارہاب چھوڑا تو پھر تمہارے گھروں میں آ جائے تو ہی بھو نہ اور اب یہ جو ارہاب ہے لفظ سعودی عرب جاؤ کسی عرب ملک میں جاؤ دہشت گردی کو عربی میں اب وہ کیا کہتے ہیں ارہاب یہ تو حضرت پیٹھے ہیں ارہاب اور لا ارہاب لا ارہاب لا ارہاب یہ روزانہ کی رٹ ہے کعبے میں مدینہ منورہ میں سارے ملکوں کے اندر ہر عربی اخبار کو دیکھ لو ہر عربی اخبار اس میں دہشت گردی کی مضمت کے لیے لفظ ہے ارہاب لا ارہاب لا ارہاب ندین ارہاب ہم ارہاب کی مضمت کرتے ہیں کیا ہو گیا مسلمانوں قرآن کہتا ہے علیکم ارہاب تمہیں کوئی دوسرا لفظ نہیں ملا قرآن سے تکراؤ قرآن کہہ رہا ہے ارہاب اور اگر کسی بد بخت کی حرکتوں سے مانا جہاد کا بدلہ اور ارہاب کا مانا بدلہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لفظ ہی فارق کر دو اپنے کلچر سے اپنے لیٹریچر سے اگر کل لفظ سلا اگر کسی نے فساد کا نام رہ دیا تو کیا کہے تو لا سلا اس قدر یعنی وہ جو ظاہری حملے ہیں وہ تو ہیں اس طرح کی درجوں مثال ہیں جو ہم سے دشمن ایک اچھے لفظ کا مانا غلط کر چھین چکے ہیں اور ہم پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا آمن سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام آمن کا سبق نہیں دیتا دیتا یہ ساز 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 پہلے تیار ہوتی ہیں اور پھر آگے پہنچائی آتی ہیں اور پھر اس سے واردات ہوتی ہیں اس دنیا پر ترہبونا نؤمن بال ارہاب ایوہ المسلم علیکم بال ارہاب لین اللہ تعالی آمار آن بال ارہاب ہم ارہاب سے دست بردار نہیں ہوں گے ہمارا ارہاب پہ ایمان ہے ارہاب جشتگردی نہیں ارہاب فساد نہیں ارہاب زمین پر امن قائم کرنے کا قرآنی طریقہ ہے اپنی بات اس آیت پہ حسینیت کی تشریف پر ختم کرتا ہوں اگر تمہیں اب کوئی بتا دے خدا نخواستہ پانچ منٹوں کے بعد خدا نخواستہ یہاں دماکہ ہونے والا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو پھر بیٹھے رہیں گے حالان کہ ضروری نہیں وہ بتانے والا کوئی غصے زمان ہو کوئی غزالی زمان کوئی محدد سے وقت ہو کوئی لنلو بنجو آکے کہہ دے کہ پانچ منٹ کے بعد معاذ اللہ یہ ہو جائے گا سارے بھاگیں گے اور اگر مزید کچھ موتبار ہوگا تو ضرور بھاگیں گے اور جب ایک بات کے بارے میں رب کہے اگر تم نے ایسا کیا تو پھر انتظار کرو عذاب آ رہا ہے وہ جس کی ایک چھوٹی سی انگڑائی میر پر میں آئی تو وہ بیڈرون جن سے بڑا پیار تا سب دوڑ کی بہر نکلے ایک ایسا چھوٹ قرآنی نکتہ نظر سے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ویسے تو ہزاروں ہیں لیکن ڈائریکٹ آیت جس کے بارے میں ہمیں کہتی ہے اور ہم نے اپنے سکیجول اور اپنے شیڈول سے وہ قاضی بھار دیا جس میں خود روتا ہوں کہ میری زندگی میں کون سا سال ہے جہاد کا کون سا مہینہ ہے جہاد کا کون سا ہفتہ ہے جہاد کا کون سا دن ہے جہاد کا اللہ قبول کرے چھوٹی موٹی نیکی ویسے کرتے ہیں نماز کا خانہ زکاة کا حج کا روزے کا تبلیم کا تحریر کا راتیں گزر جائیں لکھتے ہوئے راتیں گزر جائیں ساتھ ساتھ گھنٹے مسلسل تقریب کرتے ہوئے ہزار ہزار کتاب سے ایک ایک حوالہ تلاش کرتے ہوئے لیکن وہ جہاد جہاد بی سیف تو نہیں ہے کتال تو نہیں ہے تو کیا ہمیں قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہم نے کتب علیکم میں ہم نہیں ہیں کیا وہ جو فرض کفایہ ہے کبھی فرض نہیں ہوتا اس بنیاد پر حسینیت سے پیار کرتے ہوئے یہ آیت سنو اور پھر اس کے بارے میں سوچو رب ذل جلال فرماتا ہے قل ان کان آب اکم میرے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم یہ قیامت تک کہ اپنے غلاموں سے یہ بات کرو اگر تمہارے باپ و اپنا اکم تمہارے بیٹے و اخوان اکم تمہارے بھائی و ازواج اکم تمہاری بیویاں و اشیرات اکم تمہارے خاندان فیملی دیکھنا کیا کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے پیچھے یعنی آج جو ذلت آئی اس لیے کہ موت سے جہاد کی ہٹنے کی وجہ سے پیار نہ رہا اور بندہ نکلے اللہ کے رسلے میں تو کیا رکاوٹ ہے بچے کدھر جائیں گے بیوی کا خرچہ کون دے گا بیسے ان کو پانی کون پھلائے گا کوچھی کدھر جائے گی کاروبار کون سمبھالے گا یہ جتنی چیزیں بندے کے رکاوٹ بنتی ہیں رب نے سب کو ذکر کر آگے پھر فیصلہ لکھ دیا قل ان کان آباوکم و اپناوکم و اخوالکم و ازواجکم و اشیراتکم و اموال نک طرف تموہا وہ پیسے جو تم نے کمائے ہوئے ہیں و تجارت تک شون کس دا اور وہ کاروبار جس کے مندے کا تمہیں ڈر رہتا ہے ہر وقت فکر کہیں مندہ نہ ہو جائے اور وہ کوٹھیں اور بنگلے جو تجھے بڑے پسند ہیں یہ ساری رسٹ پوری کر کے اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل اگر یہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی ہے یا سب یعنی بندہ فیل تب ہی ہو جا گا جب کسی ایک پیپر یعنی باقی اس کے اندر نہ بیوی کی محبت روک رہی ہے نہ بیٹے کی نہ باپ کی اس طرح سب کچھ آکر آکے کہ میرے دیرے پر حل پھر کون چلائے گا کون کٹے گا منجی کون بھوئے گا گندم اگر صرف ایک پہ آکر اس نے کہا کہ اب نہیں دی اپنی بیوی کو ترجی دی اس نے اپنے بچوں کو ترجی دی اس نے اپنی دکان کو ترجی دی اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہے اگر کسی نے ایسا جنم کیا اللہ چھوٹا نہیں اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّسُ پھر اب انتظار کرو رب کی دھمکی کے سامنے کون کھڑا ہو فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَعْقِ اللَّهُ بِعَامْرِ فرماتا مجھ سے پھر رحمتوں کی دعایں نہ کرو مجھ سے پھر سجدوں کی قبولیت کی باتیں نہ کرو اگر تم نے جہاد والے موضوع میں ایسی پسپائی اختیار کرنی ہے تو پھر مشکل میں مجھ سے مدد کی توقع نہ رکھو فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَامْرِ پھر انتظار کرو رب عذاب لانے والا یہ قرآن کہہ رہا ہو اور کہہ رہا ہے اور ہم یہ سن کے بھی اسی سستی میں رہیں اور پہلی پہلی سی میں رہیں ادھر تو ایک بندہ کہے کہ عذاب آنے والا ہے زمین کا اپنے والی ہے یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے سب دوڑے لگا دیں اور رب کے قرآن پر ایمان کیا اس سے کمزور ہے یا یہ کچھ چھوٹا پہ گا میں اس واسطے جہاد اس امت کی عظمت ہے جہاد اس امت کا بقار ہے اور جہاد بمانا فساد وہ ان ساسی اناثر کی سازس ہیں ان غیر مسلموں کے علاقار بن کر لہٰذا ہمارا جہاد پر یقین اور ایمان اس سے آخرت میں ہمیں سرخروی نصیب ہوگی یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے یہ جرم ہے ان بیچاروں کے لیے کچھ کریں کسمیریوں کے لیے کچھ کریں کہ وہ ان کی وجہ سے کریں میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنی وجہ سے تو کریں کہ جواب تو ہم نے دینا ہے ہماری جگہ کسی اور نہ نہیں دینا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْبِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولِونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِي الْقَرْيَةِ وَالِمِ اَحْلُوَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا رہا فرماتو تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے رستے میں نکل ہی نہیں رہے کہ اسے فتح نہیں ہی نہیں کیا ہے اور جب جیسے فتح اور پھر کہے تو وہ پھر پوچھنا نہیں ہوتا وہ پھر دمکی ہوتی ہے تمہیں کیا ہے اُدھر مُسْتَدَعْ فِي مِنَ الرِّجَالُ وَالْنِسَا وَالْوِلْدَانِ بچے بیبیاں مرد کمزور چیخ چلنا رہے ہیں کیا ہمارا آخری جنازہ پڑھو گیا کہ وہ کہتے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا رب کوئی ولی بھیج دے ہمارے لئے رب کوئی نصیر بھیج دے اور ادھر اتنے مہینے گزر گئے سوائے تقریروں پیانوں کے کچھ ہے ہی نہیں یاد رکھیں تقریر کے وقت شمشیر اور شمشیر کے وقت تقریر اس سے کوئی بے وقوف مطمئن ہو سکتا ہے اقل من کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا تو اس بنیاد پر اس عظیم آستانے کی سٹیج سے حسینیت کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے میرا یقین ہے کہ کشمیری حسینی کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی عملاً مدد بادر پار جا کرنا ہم پہ فرض ہو چکا ہے اور اس فریضے کا بھی میں نے اپنے تفصیلی فتوہ میں ذکر کیا ہے کہ کیسے ادا ہوگا ماضی کے سارے جہادی تنظیم میں جنہوں نے فساد پھیلایا اس سے ہٹ کر طریقہ پاک آرمی کشانہ بشانہ جہاد میں شرکت اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جو پوچھا جائے گا اس کا جواب ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزادی دے اور ہمیں رب زلجلال عملی جہاد کا موقع عطا فرمائے وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمين